بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز یہ دیکھئے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور جالی کا بہت خوبصورت ڈیزائن لے کر آئی ہوں اسے آپ کسی بھی پروجیکٹ پر ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اسے لیڈی سویٹر اور بچوں کے سویٹر پر ڈالیں تو یہ بہت خوبصورت لگے گا بنانے میں بھی بہت آسان ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور چار سلائیوں کا یہ ڈیزائن ہے یہ میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے میں آپ کو ایک اور چھوٹے سے پیٹرن پر بنا کر بتاتی ہوں کہ یہ ڈیزائن بنے گا کس طرح سے لیکن ڈیزائن شروع کرنے سے پہلے پھر وہی بات آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے تو چلیے اب ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے وائٹ کلر پہ وہ بلو کلر پہ بنایا تھا یہ میں نے وائٹ کلر پہ بنایا ہے تھوڑا سا میں نے بنا لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے پہلے تھوڑا بورڈر بنایا ہے پھر اس کے بعد یہ ڈیزائن بنیا ہے اور اس میں خانے جو ہیں ہم نائن کے ملٹیپل پہ ڈالیں گے کیونکہ یہ والا جو اس کا پورشن ہے ڈیزائن والا یہ پانچ خانوں پہ بنتا ہے اور بیچ میں چار جو خانے ہیں یہ سیدھے بنتے ہیں تو نائن نو خانوں کا ملٹیپل ہوتا ہے اور شروع اور آخر میں تین تین خانے جو ہیں وہ ہم ایکسٹرا لیتے ہیں تو چلیے ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی جو پہلی سلائی ہے وہ اس طرح سے بنے گی پہلا خانہ شروع میں تین خانے جو ہیں وہ ہم نے سیدھے بنانے ہیں پہلا خانہ میں بغیر بنے اٹھاتی ہوں اس کے بعد یہ دیکھئے دو خانے تو یہ تین خانے ہم نے سیدھے بنا لیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بیچ میں جو پانچ خانے ہیں ان پہ ڈیزائن بنے گا اور یہ جو بیچ میں سینٹر میں جو ایک لائن آ رہی ہے یہ اسی لائن کے اس طرف اور اس طرف جالی ڈے لے گی ٹھیک ہے اب یہ دو خانے ہم اس طرح سے اکٹھے اٹھا لیں گے اور پھر بل دے کے ان کو ایسے آگے لائیں گے تو یہاں پر ایک جالی بن جائے گی پھر یہ خانہ ہم نے سیدھا اٹھانا ہے پھر بل دے کے ان آگے لائیں گے اور یہاں کے جو دو خانے ہیں ان کو ہم ایسے پیچھے سے کر کے اکٹھے اٹھائیں گے تو یہاں پر بھی ایک جالی بن جائے گی پھر آگے یہ چار خانے جو ہیں یہ ہم نے سیدھے بنانے ایک دو تین اور یہ چار اس کے بعد دیکھئے یہ جو پانچ خانے آگے آ رہے ہیں ان پہ پھر اسی طرح سے یہی ڈیزائن ریپیٹ ہوگا دو خانے اس طرح سے ہم نے کٹھے اٹھانے جالی بنانے کے لئے اون آگے لائیں گے اس کے بعد پھر ہم اون آگے لائیں گے بل دے کے اور یہ والے جو دو خانے اس بار ان کو ہم ایسے پیچھے سے بنیں گے دو کا ایک بنا دیں گے آخر کے تین خانے جو ہیں یہ ہم نے سادے بنانے سیدھے ٹھیک ہے فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئے اب آئیں سیکنڈ رو کی طرف سیکنڈ رو اس میں الٹی بنے گی اس ڈیزائن میں جتنی بھی الٹی سلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری الٹی بنیں گے اور اس طرح کے ڈیزائن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے اور آسانی سے بن جاتا ہے کیونکہ صرف سیدھی اس ڈائی میں آپ نے ڈیزائن بنانا ہوتا ہے اور الٹی سلائی میں کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا پوری کی پوری سلائی جو ہے وہ الٹی بنتی ہے تو ڈیزائن آپ کا آرام سے اور آسانی سے بن جاتا ہے اور اس طرح کے جو جالی والے نیٹ والے ڈیزائن ہوتے یہ عام طور سے زیادہ تر لیڈی سویٹرز پر ڈالے جاتے تو اچھے لگتے ہیں یا بچوں کی سویٹر پر اگر آپ ڈالیں تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھئے سیکنڈ سلائی کمپلیٹ ہو گئی اس کو ہم نے پوری سلائی کو ہم نے الٹا بنائے اب آجائے تھرڈ رو کی طرف ٹھیک ہے اب یہ تھرڈ رو ہم نے اس طرح سے بنانی ہے کہ اس میں ہم شروع میں اس بار ہم دو خانے سیدھے بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سات خانے جو بیچ میں ہیں ان پر ڈیزائن بنے گا اور اس طرح سے کہ یہ دو خانے جو ہیں یہ ہم نے ایسے ڈبل اٹھا کے بل ڈال کے اب یہاں پہ جالی بنے گی ٹھیک ہے اور اس میں جب جالی بنے گی تو اس میں اس بار جالی کے بعد ہم نے تین خانے سیدھے بنانے اس کے بعد پھر بل دے کے ان آگے لائیں گے اور یہاں پر ایک اور جالی بنے گی اور اس سلائی میں پیچ میں ہم نے دو خانے سیدھے بنانے اس کے بعد دیکھیں پھر یہاں پر ڈبل اٹھانا ہے بل دے کے ان آگے آئے گا اور اس بار تین بیچ میں سیدھے خانے بنیں گے پھر ہم نے بل دے کر اور یہ دو خانے اس طرح سے اٹھانے ہیں پیچھے سے یوں کر کے اور آخر میں پھر دو خانے سیدھے دیکھیں تھرڈ رو کمپلیٹ ہو گئی تو بار اس طرح سے یہ جالی بن گئی اب فورت رو اور فورت رو جو ہے چونکہ الٹی سلائی ہے الٹی سلائی ہے میں نے آپ کو بتائی اس ڈیزائن میں ساری ساری الٹی بنیں گی تو فورت رو بھی الٹی بنیں گی اور اس طرح یہ چار سلائیوں کا جو ڈیزائن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا بس پھر انہی چار سلائیوں کو ہم نے آگے ریپیٹ کرتے جانا ہے جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور یہ دیکھئے فورت رو کمپلیٹ ہو گئی اور یہ دیکھئے یہ ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اس طریقے سے یہ خوبصورت سے ڈیزائن تیار ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں ویورز آپ لوگوں کو آج کا ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا اور اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ